آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا پچھلے دس سالوں تک تلنگانہ اسٹیٹ میں راج کرنے والی فارمار چیف نیسٹر کیسی آر صاحب کی بیٹی کلوہ کنتلا قویتہ کو اب جیل بھیج دیا گیا کیونکہ ہمارے ملک بھارت کی سب سے بڑی و بہت ہی پاورفل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ مطلب ای ڈی کے اہدداروں نے سوو و ہزاروں کروڑ روپے مالیتی لکھ کر اس کیم معاملے میں بی آر ایس پارٹی سے وابستہ خاتون ایمیلسی کلوہ کنتلا قویتہ کو چند دن پہلے شہر ہیدرابات کے بنجرحلس میں موجودہ ان کے گھر میں سے آرسٹ کر کے دلی کو منتقل کیا تھا جہاں ڈہلی کے روز ایوینیو میں موجودہ سی بی آئی کے سپیشل کورٹ میں انہیں پیش کر کے دو بار وقفے وقفے سے ای ڈی کے اہدداروں نے اپنے کسٹڈی میں لیا تھا 26 مارچ منگل کے دن ان کے دس دنوں کی ای ڈی کسٹڈی ختم ہو گئی جس کے بعد ایمیلسی کلوہ کنتلا قویتہ کو پھر سے کورٹ میں پیش کیا گیا جہاں ہونیربل کورٹ نے انہیں چودہ دنوں یعنی نو اپریل تک جوڈیشل ریمان میں رکھنے کے آرڈرز دے دیئے جس کے بعد قویتہ میڈم کو تیہار جیل بھیج دیا گیا جہاں دہلی کے چیف منسٹر ارویند کیجریوال اور دوسرے لیڈرز بھی اسی لکھ کر اسکیم معاملے میں پہلے سے ہی محروس ہے اور اب وہاں تیہار جیل میں تیلنگانہ کی خاتون امیلسی کلوہ کنتلا قویتہ میڈم بھی پہنچ چکی ہے مگر وہ ویمنز جیل میں رہے گی اسی وجہ سے ان کی جیل میں ارویند کیجریوال اور دوسرے لیڈرز سے ملاخات نہیں ہو سکتی لیکن جیل میں قویتہ میڈم کے ہزبینڈ ماں باپ اور بھائی وغیرہ جا کر ملاخات کر سکتے ہیں جن کے لیے جیل کے دنا بہت زیادہ تکلیف دا ہو سکتے ہیں کیونکہ کل تک لکجری لائف گزارنے اور پھر دوسروں کو اپنے اشاروں پر جیل بھیجنے والی بیچاری میڈم قویتہ خدا جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلی گئی حالانکہ تلنگانہ اسٹیٹ میں ان کے والد کیسی آر صاحب کی حکومت تھی جب تو قویتہ میڈم کی توتی بولتی تھی اور پھر کسی کو بھی ان سے ملنا بولے تو بہتی بڑا مسئلہ رہتا تھا مگر تلنگانہ میں ریویند ترڈی کی لیڈرشپ میں کانگریس پارٹی کی گورنمنٹ فارم ہوئے بعد سے تو مامو جان کے دنہ خراب ہونا شروع ہو گئے اور پھر سب سے پہلے تو مامو جان کی رات کے وقت باتروم میں گر جانے کی وجہ سے کلے کی ہڈی توڑ گئی تھی اور پھر اس کے بعد سے بی آر ایس پارٹی کے لیڈرز کانگریس پارٹی میں شامل ہونا شروع ہو گئے اور اب قویتہ میڈم کے جل جانے سے بی آر ایس پارٹی کو بہت بڑا جھٹکا لگا دوسری جانے بین کی زمانت کے لیے ایک کم اپرل کو بحیز ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انہیں بیل مل جاتی ہے یا پھر قویتہ میڈم مزید کچھ دنوں کے لیے آرام فرماتی ہے جس پر آپ سب کا کیا کہنا ہے کومنٹ باکس میں ضرور جواب دینا